السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سب برات میں کون سے نوافل پہنی چاہیے اور سب برات کے روزے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اگر نہیں جانتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو بتائیں کہ یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ اکار کیا ہے اور ان کی فضیلتیں کیا ہیں سب سے پہلے تو یاد رکھیے ناظرین شب برات پہ حد اہم رات ہے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فیصلے کیے راتے ہیں اور اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کی بکڑیوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیستا ہے اللہ پاک اس مبارک رات کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائیں ہمارے بذرگاندین رحمہم اللہ المبین مشایخ کرام اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کے معمولات میں تھے یہ نوافل نماز مغرب فرض اور سنت نفل ادا کرنے کے بعد چھے رقعات نماز نفل ادا کیے جائیں دو دو رقعاتیں کر کے پہلی دو رقعاتوں میں یہ نیت کی جائے کہ یا اللہ پاک ان دو رقعات کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر اطا فرما دوسری جو دو رقعاتیں ادا کرنی ہیں وہ اس نیت کے ساتھ ادا کرنی ہیں کہ یا اللہ پاک ان دو رقعاتوں کی برکت سے مجھے آفات و بلیات سے محفوظ فرما پھر تسری جو دو رقعاتیں ادا کرنی ہیں وہ اس نیت کے ساتھ ادا کرنی ہیں کہ یا اللہ پاک ان دو رقعاتوں کی برکت سے مجھے بس اپنا ہی محتاج رکھنا یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب دو رقعات نماز نفل ادا کریں تو ہر رقعات میں سورة الفاتحہ کے بعد چاہے تو تین تین مرتبہ سورة الاخلاص پڑھ لیجئے تو یوں اس طرح الحمدللہ ہر رقعات میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوگا اور جب دو رقعات نماز ادا کرنے ہر دو رقعات کے بعد اکیس مرتبہ سورة الاخلاص یا پھر سورہ یاسین ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب اجتماعی طور پر یہ نوافل ادا کیے جائیں تو ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے سورہ یاسین شریف پڑھیں اور بقیہ سنتے رہیں اس کے بعد دعائیں نصف شابان المعظم بھی ضرور پڑھئے گا کہ دعائیں نصف شابان المعظم کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت امید ہے آپ کو یہ انفرمیسن پسند رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کرنا بالکل نہ بھی لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ